بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز آپ دیکھ رہے ہیں کیچنوی دانہ پانی اور آج ہمارے کیچنوی بن رہا ہے جی بہت ہی مزیدار سسالن بھنڈی گوش اور بھنڈی گوش بنانے کے لئے یہاں پر دیکھیں میں نے لیا ہے آدھا کلو بیپ کا گوش ہڈی والا اور یہ ہڈی والا ہی بہت مزیدار لگتا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں لیا ہے ایک پاؤ کی قریب بھنڈیاں جنہیں میں نے اچھی طریقے سے دھو کر یہاں پر رکھ لیا ہے اور دو چھوٹے سائز کی پیاز میں نے لیا ہے جنہیں سلائس میں کٹ کیا ہے ایک چھوٹی کٹوری میں نے لیا ہے دہی کی اس میں میں ڈالوں گی حلدی نمک میچ اور وہی دھنیا جو ریگورر مسالیں ہیں جو ہمیشہ ہانڈی میں ڈلتے ہیں بہت سمپل مسالوں سے تیار ہوگا اور انتہائی مزیدار ہوگا تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے میں کر لیتی ہوں چولا آن اور یہاں دیکھیں میں نے مٹی کی ہانڈی لیا ہے آپ اسے پریشے ککر میں پکا سکتے ہیں کسی سلور کے برطن میں بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے پسند ہے میں اسے مٹی کی ہانڈی میں ہی بناتی ہوں اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک پیالی کے قریب آئل اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ گوش اور یہ بڑی آسانی سے اس برطن میں گل بھی جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی یقین کریں بہت مزیدار بنتا ہے اس لئے میں آپ لوگوں بھی بار بار کہتی ہوں کہ نیچر کے قریب ہوں اور یہ مٹی کے برطنوں کا استعمال بھی اپنے گھروں میں کرنا شروع کریں اور جتن دن واقع پہ گوش ہو رہا ہے فرائی تو کیوں نہ ہم کٹ لیں ہیں بھنڈیاں اور بھی یہ دیکھیں بھنڈیاں کٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے جب اسے کٹنا ہے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کی کیپ اتارنی ہے کہ اوپر سے اس کے سراخ اتنا زیادہ نہیں کٹنا کہ سراخ تک نظر آجائیں ایسے اس کی کیپ اور ٹیل جو ہے آپ نے اس طریقے سے اتارنی ہے اور ہلکا اس کے اندر ایسے کٹ لگا دینا ہے تاکہ مسالہ بھی اس کے اندر چلا جائے اور یہ دیکھیں چھوٹا سا کٹ لگانا ہے کٹ ایسے لگانا ہے کہ آر پار نہ ہو ساری بھنڈیاں آپ نے اسی طریقے سے کٹنی ہیں کہ اوپر سے دیکھیں اگر میں زیادہ کٹوں گے تو یہ سراخ نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو مسالن بنے گا تو لیزدار ہو جائے گا جسے بچے بڑے کوئی پسند نہیں کرتا تو آپ نے اس طریقے سے بھنڈی کو کاٹنا ہے یہ طریقہ آپ دیکھ لیں تو یقین کریں آپ کا کھانا نہ آپ سے بہت مزیدار بنے گا بلکہ یہ بلکل بھی لیزدار نہیں ہوگی چھوٹی چھوٹی سی اتیارتیں ہیں اگر آپ وہ کر لیں گے تو کھانا بہت مزیدار بنے گا یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بنائی ہیں لیزدار بنائی ہیں تو زکینن اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمارے لیے ہی فائدہ ہے تو اس طرح کٹ لگائیں کٹ بھی آر پار نہ ہو مسالکہ سا کٹ لگائیں کہ اس میں نعمہ کمش مسالیں وغیرہ اس میں آسانی سے چلے جائیں اب یہ ساری بھنڈیا میں کٹ کرتی ہوں اور اسی طریقے سے میں کٹوں گی تو آپ بھی اسی طریقے سے بھنڈیا کٹیے گا انشاءاللہ آپ کا سالن بھی بہت مزیدار تیار ہوگا اور دوسری طرف یہاں پہ دیکھیں جو میں نے یہاں پہ گوش رکھا ہے بننے کے لیے تو وہ اچھی طریقے سے اس کا ہو گیا ہے پانی ہشک تو اب میں اس میں یہ دیکھیں اچھی طریقے سے پانی ہشک ہو گیا ہے ساتھ ہی اب میں اس میں واقعی مسالیں ڈالوں گی تو میں نے یہاں پہ ڈالنا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون پھر کے میں نے لیا ہے ادھر گلسن کا پیسٹ ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ہم نے جو کٹ کر کے رکھی ہے پیاز ڈالیں تو مچے ان کے بعد ساتھ ہی میں باقی مسائلہ بھی ڈالتی ہوں تو یہاں دیکھیں میں نے لیا ہے ایک ٹیپلسبون بھر کے نمک ساتھ ہی میں نے ڈالوں کی ایک تیسپون ایک بھروoru حلدی آہ تھے مستaran اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دینے پسی ہوئی لال مرس ایک ٹیبل سپون اور پسا ہوا دھنیا بھی اس میں ایک ٹیبل سپون جائے گا لیکن بہت زیادہ بھر کے اپنے دھنیا کا نہیں ڈالنا کیونکہ اس کا شوربہ ہم نے زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہوتا یہ مسالوں کو بھی دو منٹ آپ اس آئل میں یا گوش کے ساتھ اچھی ترکی سے بھون لیں اس کو بھوننے کے بعد اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی پانی اب اتنا پانی ڈالیں کہ گوش آرام سے گل جائے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک گلاس کے قریب اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کو میں ڈھک کے پکاؤں گی اور انشاءاللہ یہ بہت مزیدار سا گوش ریڈی ہو جائے گا اور یہاں دیکھیں میں نے گوش اس میں سے گلا کے تو دوسرے پرتن میں نکال لیا ہے اس میں گلانے کے لیے میں نے پکنے کے لیے رکھا تھا کیونکہ بھنڈیا ہم اس میں ڈال کے اگر پکائیں گے تو بھنڈیا میش ہو جائیں گی تو یہاں میں نے اس میں ڈال دی ایک پیالی دہی اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا اس میں ڈالنا ہے زیرہ زیرے سے بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا جب اس کو زیرے کے ساتھ ڈال کے آپ گوش کو بھونیں گے تو اس کا ٹیسٹ یقین کریں بہت زبردست ہوگا دہی اور ٹیمارٹر وغیرہ جو ہیں گوش میں ویف کے گوش میں سپیشلی بعد میں ڈالا کریں اکثر ایسا ہوتا ہے اس کی کھٹاس کی وجہ سے پھر گوش گلتا نہیں ہے تو بھوننے کے ٹائم پہ آپ ڈالا کریں اس کو دہی کو اور کوئی ٹیمارٹر وغرا غرا اپنے ڈالنے ہو لیکن اس ریسیپی میں دہی ہی جائے گی اس میں ٹیمارٹر نہیں جائیں گے تو یہاں پہ میں اس کو اچھی طریقے سے پھون لیتی ہوں یہ دیکھیں کافی اچھی طریقے سے اس کی بھنائی ہو گئی ہے اب اس پائنٹ پہ میں اس میں ڈال دوں گی بھنڈیاں اور بھنڈیوں کو ہم نے اچھی طریقے سے پھوننا ہے لیکن یہ چمچ آپ اس میں سے ہٹا دیں آپ کو فلیٹ چمچ لیں تاکہ بھنڈیاں ٹوٹے نہ بہت تھوڑی سی احتیاط سے اگر آپ کا کھانا اچھا بن سکتا ہے تو آپ کو وہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے یہ رکھیں فلیٹ چمچ اس کو اچھی طریقے سے جب آپ بھون لیں گے یہ بھونائی کے دوران جو ہلکی پھلکیس میں سے اگر کوئی لیز دار ہوتی بھی ہے ہنڈی تو وہ بھوننے میں ہی اس کی وہ لیز ختم ہو جائے گی آپ ایک تو اس کو کاٹیں اچھا طریقے سے اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے اس کی بھونائیں کریں اور چمچ آپ نے گولوالا نہیں لینا نہیں تو وہ بھنڈیاں جو ہیں اس سے میش ہو جائیں گی اور اس سے ہنڈی کی رنگت بھی خراب ہوتی ہے شکل بھی خراب ہو جاتی ہے یا میں نے اس کو خوب اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اور اسی دوران یہ بھنڈیاں گل بھی چکی ہیں اب میں نے اس میں کر دیا ہے شوربہ ایک سے ڈیرھ گلاس پانی میں اس میں ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی سے اس میں شوربہ کریں کم زیادہ آپ کو جیسے پسند ہو لیکن میں نے اس میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کو میں بہلکی آنچ یعنی تیز آنچ پر کپال ہوں گی اب میں اس کو آنچ تیز کر کے اتنا پکانا ہے سیف کہ اس میں شوربہ میں اچھی طریقے سبال آجائے بھنڈیاں گل چکی ہیں کوئی بھی چیز اس میں پکنے والی نہیں ہے اسے ہم نے آور کک نہیں کرنا یہ دیکھیں یہاں یہ پک گیا ہے میں نے چولہ آف کر دیا اس کو زیادہ پکانا بھی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی سیحتیات ہیں اس میں لازمی آپ کریں ساتھ اس میں میں نے ڈال دیا ایک تیس پون بھر کے گرم مسالہ اور اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی ہرہ دھنیا بھی اس میں بہت زیادہ نہیں جائے گا صرف آپ نے تھوڑا سا ہلکا اس میں ہرہ دھنیا ڈالنا ہے تو یہ مزیدار سا سال انتیار ہو جائے گا اس کو دس منٹ کے لئے کور کر دیں تاکہ یہ جو گرم مسالے کی خوشبو ہے وہ اچھی دیکھے سے لچ بس جائیں یہاں دیکھیں میں نے اس کا کر لیا اڈیش آؤٹ یقین انہاں آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی صرف آپ کو اس کو احتیاط سے کاٹنا ہے اور احتیاط سے بنائیں گے تو مہت مزیدی بنے گی اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ